بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو برہ مہرپان نہائی ترہن والا ہے سینا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بندے کے لئے اس کی موت کے بعد قبر میں دفن ہو جانے کے بعد بھی سات عامال کا عجر جاری رہتا ہے کسی کو علم سکھایا کوئی نہر خدوا کر جاری کروائی کوئی کنوا بنوایا کوئی درخت لگوایا کوئی محجد بنوائی قرآن مجید کو میراس بنایا یعنی کسی کو قرآن کریم کی تلیم دی یا قرآن کریم لے کر دیا اپنے پیچھے نیک اولاد چھوڑی جو اس کی وفات کے بعد اس کے لئے دعا مغفرت کرتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص دن میں سو مرتبہ سبحان اللہ ہی بابی حمدی ہی پرتا ہے تو اس کے ونہ سمندر کی جاب جتنے ہوں ماف کر دیے جاتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالی نے میری امت کو وہ معاملات ماف کر دیے ہیں جو ان کے دلوں میں وسوسے کے طور پر آئیں جب تک وہ امتی ان پر عمل نہ کریں یا زبان پر نہ لائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنی آوازوں سے قرآن کو حسین بناو کیونکہ اچھی آواز قرآن کے حسن میں اضافہ کرتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے مجھ پر ایک بار درود بیجا اللہ تعالی اس پر دس بار رحمت نازل فرمائے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یقیناً اللہ تمہاری صورتوں اور عمال کو نہیں دیکھتا بلکہ وہ تمہاری دلوں اور عمال کو دیکھتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جماعت کے ساتھ نماز پرنا اکیلے نماز پرنے سے ستائیس درجہ زیادہ فضیلت رکھتی ہے